کشمیر کراؤن کی پیشکش آج کی سرکھیاں پیش ہیں مقامی اقبارات سے آج کی سرکھیاں اور پیش کر رہے ہیں رفی صوفی دس اپریل دوہزار بیس شعباد المعظم کی سولہ سن چودہ سو اکتالیس ہجری بروزی جمہت المبارک یعنی فریڈے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن پیش مقامی اقبارات کی سرکھیاں میں ہوں رفی صوفی کوویڈ نائنٹین مزید چوبیس متاثر تعداد بڑھ کر اکسو چوراسی کشمیر میں اکسو باون اور جمعوں میں بتیز جمرات کو اکسو ستانوی افراد کی ریپورٹ منفی فوت ہوئے شخص کے گیرہ اہل خانہ بھی متاثر بائی اس کی اہلی آسمی سات خواتین اور دو بچے شامل موجودہ سورتحال تشویشناک آج سے لاغڈاؤن میں سختی ہوگی ڈپٹی کمیشنر صرف خصوصی پاس رکھنے والوں کو چلنے کی اجازت ہوگی ایس ایس پی اودمپور کی فوت شدہ خاتون کی آخری رسومات اہل خانہ بھی شریک نہ ہو سکے دو ڈاکرو سمیش ستائیس افراد کارنٹائن میں خریو سولر بیٹری دماغ کا زخمی بائی بہن چل بسے لڈاکھ میں ایک ریپورٹ مصبت برطانیہ میں سولنا سرنگر کا شہری چل بسا دنیا بر میں کرونا کا کہر جاری ستائیس ہزار آٹھ سو اٹھاسی افراد حلاق پندرہ لاکھ متاثر پالتو جانوروں سے وائرس کے ثبوت نہیں عالمی ادارے سہت آٹھ سو افراد ٹریول ہسٹری نہ چھپاتے تو آج ہمیں یہ صورتحال دیکھنے کو نہیں ملتی ڈپٹی کمیشنر کشمیر سرنگر وادی کشمیر میں ریئرزون قرار دیئے گئے علاقوں کو آہین سلاخوں سے سیل کرنے کے عمل میں تیزی دارالحکومت سرنگر اوپن جیل میں تبدیل صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر احتیاطی اقدامات لازمی بن چکے ہیں ہندوستان میں کرونا وائرس سے ایک سو اٹھ سٹھ حلاقتے پانچ ہزار سات سو چونتیس متاثر امریکہ میں تیرہ ہزار اور اٹلی میں سات ہزار چھ سو انتھر اموات سونیا کی میڈیا کے اشتہارات روکنے کے مشورہ کی مخالفت میں اتری صحافی تنظیم میں ایسا مشورہ دیا جانا صدمہ پہنچانے والا ہے لاگ ڈاؤن کے چلتے بیرون ریاست میں فسے کشمیری طلبہ اور دیگر افراد پریشان انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل جنگ جو مخالف کا روائی یا اپنی جگہ مشکل وقت میں عوام کی مدد کے لیے پیش پیش آئی جی سی آر پی ایف ٹرمپ کرونا کے بہران کو سیاسی رنگ نہ دے عالمی ادارہ سہت نے ٹرمپ کو ایسی کوششوں سے باز رہنے کو کہا افغان حکومت نے سو طالبان قیدی رہا کر دیے تمام قیدیوں کی رہائی تک بین الوکوامی مذاکرات ناممکن طالبان عرب ادہاد کا یامن میں دو ہفتے کے لیے جنگ بندی کا اعلان یامن میں فائر بندی خطے میں استحقام کے لیے ہماری کوششوں کی اکاس ہے شہزادہ خالد ایس 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 سنٹر جنرکی to reply on plea for 4G internet restriction on internet is affecting children's right to education petitioner advisor شرما discusses ایک سناریو with union minister that's all we have for you in this edition of built-in have a nice day ھاب سن رہے تھے مقامی اکبارات سے آج کی سرکیاں اور پیش کر رہے تھے رفی صوفی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے کشمیر کراؤن کے ساتھ